فَسَادٌ قَبِيرٌ عَالِمٌ مُتَحَتِّقُونَ ذرمو جی کہتے ہیں میں نے اپنی کتاب عالم متعلم جب لکھی اپنے استاذ صاحب ادائیہ کو پیش کی حضرت کچھ لکھے اس کے اوپر تو اس نے لکھا فَسَادٌ قَبِيرٌ عَالِمٌ مُتَحَتِّقُونَ وَأَكْبَرٌ مِنُهُ جَاہِلٌ مُتَنَسِّقُونَ سب سے بڑا فساد دنیا کے اندر وہ عالم ہے جو دین کی حطہ کرتا ہو اور اس سے بڑا فساد یہ وہ جاہل ہے جو اپنے آپ کو عبادت جزار سمجھتا ہو ہما فتنة فی العالمین عظیمت لِمَن بِمَا فِي دینِهِ اَتَمَسَّكُونَ یہ دونوں فتنے ہیں خاص کر ان لوگوں کے لیے جو ان کی روشنی میں چلنا چاہتے ہوئی فَسَادٌ قَبِيرٌ عَالِمٌ مُتَحَتِّقُونَ وَاَكْبَرُ مِنْهُ جَاہِلُ مُتَنَسِّقُونَ مُمَا فِتْنَةٌ فِي العالمین عظیمت لِمَن بِمَا فِي دینِهِ اَتَمَسَّكُونَ اِيَّاكَنْ عَابُدُ وَاِيَّاكَنْ اَسْتَعِينَ خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آنپنی سے مدد مانتے ہیں عبادت پہلے ہو دعا بعد میں ہو غالیت الموائز میں ہے اَتْدُعَا بَعْدَ كُلِّ خَيْرِ وَحَتْبَةٍ سَعَادَتُن ہر خیر اور نیکی کے بعد دعا اللہ حُرُ بَعْدُعَا کھانا کھالیا دعا ہو رہی ہے الحمدللہ اللذی اَتَمَنَا وَسَقَانَا وَأَرْوَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِ دعا ہے کس نے احسان کی آپ کے اجزاک اللہ و خیرہ شکرہ دعا ہے اِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ ابن عباس سے تنہیر میں مروی ہے اِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَلَا تِكَا فَرْغَبْ قِلِهِ فِي دَعَوَا تِكَا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دعاوں میں لگ جائے ظاہر ہے جو نماز اجتماعی ہے یہ سے فرض تو اجتماعی دعا اقلن نقلن ثابت ہے یہ تو نہیں کہ امام کہے گا بھئی بات سروں میں مانگ رہا ہوں تو سفر کرو مدت ہو جائے گی چاہاں آپ بھی سفر کریں بھئی بھئی یہ تو فوجی فاؤنڈیشن بن رہا ہے بھئی امام بھی دعا مانگ رہے ہیں قوم بھی مانگ رہی ہیں نماز عبادت ہے اور یہ کٹھی ہوئی ہے جو عمل اجتماعی ہے اس کے بعد دعا اجتماعی اتفاقی ہے اور دعا اجتماعی اتفاقی میں پابندی نہیں ہے جیسے ہمارے درس ہتم ہو جاتا ہے مل کر پڑھتے ہیں دعا اجتماعی ہو رہی ہے اس کے دلیل کے دروت کیا ہے امومی عدلہ کافی ہے سوائے جنازے کے کہ جنازہ مل کر پڑھا گیا ہے لیکن اس کے بعد دعا نہیں ہے وہاں تصریف وجود ہیں کہ اد دعا بعد سلات الجنازہ للمیت ددہ حسن مستق بہا مرقات شرمشکات جل چار سفہ اکسو چون سٹھ اور سینگروں کو کہا فرضوں کے بعد اجتماعی دعا کسی فقیر منہ نہیں اس لیے منہ کرنے والے متدین ہیں ثابت حق کو روکنا یہ بھی بیدتی کا دعا ہوتا ہے بیدتی کی قسمیں ہیں کمی بزد ہوتا ہے رہ گئی سنتوں کے بعد اجتماعی دعا جیسے اوانستان میں بلوچستان میں سرحد میں ایران کے بعد علاقوں میں تو اگر وہ بیدات سے پاک ہے ان اللہ کی آیت نہیں پڑی جاتی بھیرتیوں کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے لازم نہیں سمجھ جاتی کل مخیر کل امیر نفسی فمن شاعدا ومن شاعدا شاہ صاحب لکھتے جس نے چاہ چلا گیا جس نے بیٹھ گیا لا حرجہ لا باز کوئی حرج نہیں ہاں جہاں رواج نہیں ہے جیسے اندوستان کے اکثر علاقوں میں کراچی میں پنجاب میں یہاں اہل حق کی نشانی نہ ماننا ہے اس لیے یہاں ترق اولا ہے ترق اولا ہے اور جہاں کوئی فساد یا شرق اندیشہ ہو وہاں کسی اہل حق نے ترق بھی کیے تو خیر ہے مقصد کو دین ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غلغشتوں کے پاس جب جاتے تھے تو دعا مانتے تھے سنتوں کے پاس واہ رواج تھا اس نے شیخ القرآن کو کہا آپ کو پنڈی میں رکھ کرتے ہیں کہ یہاں استاذ محترم مجتہد ایسا لگے گا ان کی تقلیب میں مانگو جب مولانا نصیر الدین صاحب شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے ہاں سالان جلسے میں تعلیم القرآن دعا ملپنڈی آتے تو دعا نہیں مانگ دے اور فرماتے ہیں مولی غلام اللہ کا عمل نہیں ہے ان کے لئے فساد نہیں کرانا ہے حاظہ علم یلاحظ حاظہ وہو یلاحظ حاظہ علم میں ایک دوسرے کا لحاظ بہت ضروری ہوتا ہے نصوص جہاں متاثر ہوں اللہ اکبر امام شافی رحمت اللہ علی جب بغداد تشریف لے گئے اور امام عاظم رحمت اللہ علی کی جاؤں مسجد میں نماز پڑی بہت سارے مختارات ترک فرمائیں امین بالجار اور یہاں تک کہتے کہ رفیدین بھی نہیں کرتے تھے کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا استحیان لساہب القبر امام عاظم کی مسجد ہے یہاں حیاء کرنا چاہیے ان کے ہاں آکے ان کے خلاف کرنا اور ہمارے زمانے کے غیر مقلد جب یہاں آ جاتے ہیں ایک تاموہ ہے کیا ہے چمگا لڑ بن جاتے ہیں مینڈک کی طرح کیونکہ یہ بے دین ہیں اینادی و زندی نواب صدیقہ سنخان قرونی ہندوستان کے غیر مقلدوں کا سب سے بڑا حال ہے جب لکنو جاتے تھے مران عبدالحی کے پیجے نماز پڑھ دے تھے اور پگڑی مانکے جاتے تھے کسی نے پوچھا کہ مران عبدالحی میرے امام ہوتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں امام کو خوش رکھنا نماز کی قبولیت میں مؤثر ہے کیونکہ عالم تھے بڑھے قرنو جی یہاں ایک زیر مقلد آتا تھا تو وہ نماز میں جب بلد و علی نے پڑھتے وہ کہتا آمین بہت زور سے تو ایک دن میرے ساتھ کھڑا تھا نماز میں تاریسہ پڑھانا تھے ہمیں بھی اتفاق سے اہوی آیا ہے نماز کے اندر جو آمین کہا تو ذرک مجم کہا میں نے کہا آج تو آپ نے بہت چیخ نہیں لگائی کہنے لگا آپ کے ڈر سے میں نے کہا اگر یہ کی عبادت ہے تو میرے ڈر کے کیا کی گئے لیکن آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہ آمین اپنی طرح سے آپ کہتے ہیں یا سب کی طرح سے تو کہنے لگا آپ کے ہاں سب کی طرح سے کیونکہ آپ لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو میں اونچہ پڑھتا ہوں تاکہ سب کی طرح سے ہو جائے میں نے کہا ایسے دو چار کام ہماری طرح سے وڑ بھی کر لے برا ایسے کمکل ہوتے ہیں